بتائیں کہ اس سال سرکاری حج آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہوگا وزارت مذہبی امور نے حج اخراجات کی سمری وفاقی کابینہ کو بھیجوا دی ہے اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں زلکر نین اقبال سے جی اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں سعودی عرق پہ جانب سے ابھی تک تو تخمینہ نہیں ملا حکومت پاکستان کو کہ کتنے حج اخراجات ہوگئے تا ہم حکومت نے اپنی جو حج کانسلیٹ سے اطلاع پارے تھی اس کے والے سنی کیلکولیشن کے تحت اٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے سرکاری حج اقیمت مقرن کی ہے اور اس کی اقیمت کی منظوری کے لیے جو سمدھی ہے بقیتہ حج پالیسی کی وہ فاقی کابینہ کو وزارت مذہبی امور کی جانتے سے بھیجوا دی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ روان سال اکاسی ہزار ایک سو باتیس ٹوٹل جو پاکستانی ہیں وہ حج کر سکیں گے جس میں باتیس ہزار کے قریب جو ہیں وہ سرکاری ہو جا جاؤں گے اور اٹھالیس ہزار کے قریب جو ہیں وہ پرائیویٹ افراج جو ہیں وہ پرائیویٹ تو روپے سر حجات جو ہیں وہ اس پر عظمینہ حج عطا کریں گے اس پر یہ بھی بتایا گیا کہ ابھی تک حتمی اخراجات محصول نہیں ہوئے تاہم غازی حکومت کی کوشش تھی کہ کام سے کام اخراجات کو رکھا جائے اس لیے آٹھ لار پچاس ہزار در مقرر کی گئی ہے قیمت وہ جو تمام عظمین ہیں جن کے نام نکلے تھے قرآن ناظرین میں ان کو پرائیو کابینہ کی منظوری کے ساتھ ہی اگاہ کر دیا جائے جا کہ تین دن کے اندر وہ تمام جو اپنے اخراجات ہیں مدلکہ بینکوں میں جمع کروا دیے جائیں تاکہ ان کے جو پروسس آس کو آگے بڑھائے جا سکے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ زلکرین اقبال